نیمو ہماری صحت کے ساتھ ہمارے بالوں کے لئے اور ہمارے سکن کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو نیمو کا یوز کرتے ہیں اور اس کا جو پیل ہے اس کو فیک دیتے ہیں تو آگے سے آپ نیمو کے چھلکے کو بلکل مت فیکے گا کیونکہ یہ ہمارے سکن اور بالوں کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس میں ہوتے ہیں لیمن ایسنس اور وائٹمن سی سے بھرپور ہوتا ہے جو ہمارے سکن سے ٹیننگ ریڈیوز کرتا ہے ہمارے سکن میں اگر داگ دھبے ہیں تو ان کو ہٹاتا ہے تو میں آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں لیمن پیل کی نائٹ سیروم اور فیس ماسک اگر آپ جو ہے اسے یوز کریں گے تو آپ ڈیفنیٹلی اپنی سکن میں فرق محسوس کریں گے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے اور اس ریمیڈی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر لے رہی ہوں کچھ لیمن پیل تو یہاں پر تین سے چار لیمن لینے ہیں ان کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو یہاں پر لے لیں گے اچھے سے واش کر لیں گے تاکہ جتنی بھی دھول مٹی ہے وہ سب نکل جائے اب جو ہے یہاں پر ایک لے رہی ہوں میں اورنج اس کو بھی میں نے پہلے اچھے سے واش کر لیا تھا آپ دوبارہ بھی واش کر سکتے ہیں اب جو ہے ان دونوں کو ہمیں کیا کرنا ہے ایک پین میں لینا ہے ہمیں پانی اب جو ہے ہمارا لیمن پیل اور اورنج پیل ہے اس کو ہمیں ڈال کر اچھے سے بوائل کرنا ہے جب تک پانی کی کوانٹیٹی آدھی نہ رہ جائے اس سے جو ہے ہمیں ان دونوں کا ایسنس بھی مل جائے گا اور ہمارے سکن کے لئے یہ بہت زیادہ بینیفیشل بھی ہونے والا ہے اب جو ہے ہم اسے دس منٹ کے لئے اچھے سے بوائل کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی کوانٹیٹی کافی کم ہو گئی ہے اب جو ہے سے آف کر لیں گے آپ اپنی گیس کو اور جو ہے سے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا آپ کو ایک لینا ہے ایک مکسر جار اس میں جو ہے آپ کو جو آپ کا سلیوشن تھا اس کو ایٹ کر دینا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے پانی کم ہے یا گرائنڈ نہیں ہو رہا اچھے سے تو آپ اس میں تھوڑا سا روز وارٹر ایٹ کر سکتے ہیں بلکل فائنلی سے گرائنڈ کرنا ہے لیمن پیل اور اورنج پیل ہماری سکن کے لئے ایک ٹانک کی طرح کام کرتے ہیں ہمارے سکن کو جتنے بھی نیوٹریشن چاہیے یا ہمارے سکن کو جتنے بھی ویٹامین سی کی ضرورت ہے اس ضرورت کو یہ پوری کرتا ہے جس سے کہ ہمارے سکن برائٹن ہوتی ہے گلوئنگ بن دی ہے اب جو ہے اس سلوشن کو ہم چھان لیں گے اچھے سے اور یہ جو ہمیں سلوشن نیچے مل رہا ہے چھاننے کے بعد یہ ہمارے سکن کے لئے گزب کا میجک کرتا ہے ہمارے سکن میں آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا فرق محسوس ہوگا ابھی جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اب ہم اپنا بنائیں گے سرم تو جس کے لئے میں یہاں پر لی رہی ہوں ایک چمچ ایلویرہ جل پہلا ہی لینا ہوگا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سویٹ آمنڈ آئل ایک چمچ ایک وائٹیمن ای کا کیپسیول ایڈ کر دیں گے اور تینوں چیزوں کو ہم بہت ہی اچھے سے مکس کر دیں گے ایک دم اس کا ٹیکچر جو ہے کریمی ہو جائے گا تب تک اس کو جو ہے مکس کرنا ہے اگر آپ کی سکن ڈل ہو گئی ہے تو ایسے میں جو ہے آپ یہ والا سرم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کی سکن کی ڈلنس کتم ہو جائے گی آپ کی سکن گلوئنگ بنے گی اگر سکن میں ٹیننگ ہے یا جھائیوں کی پرابلم ہے تو وہ بھی ریڈیوز ہوگی مشرطیں آپ جو ہے اسے کانٹینیو یوز کیجئے اب جو ہے میں نے ایک چمچ یہاں پہ اپنا جو لیمن اور اورنج کا پیل کا جو سلیوشن تھا وہ اس میں ایڈ کیا ہے اچھے سے مکس کیا ہے دوسرا چمچ پھر ایڈ کروں گی پھر اچھے سے مکس کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے کیونکہ اگر ایک ساتھ ایڈ کر دیں گے تو وہ بلکل اچھے سے مکس نہیں ہوگا اس کا جو ٹیکچر ہے وہ اتنا سمودھ نہیں آئے گا اب جو ہے ہمارا سرم بن کر ریڈی ہے کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں آپ اسے سٹور کر کے رکھئے ایک ہفتے کے لیے اور ہمیشہ اسے نائٹ ٹائم میں یوز کیجئے رات کو سونے سے پہلے جو ہے اس کو اپنے فیس پر اچھے سے سرم کی طرح اپلائی کیجئے اور مورننگ میں جو اپنے فیس کو فیس فوس سے واش کر لیجئے نیکس میں آپ کو بتا رہی ہوں فیس پیک جس کے لیے لے رہی ہوں ایک چمچ بیسن آدھا چمچ وائل ٹمریک ان کو مکس کرنے کے لیے جو ہمارا سلیوشن تھا اس کو یہاں پہ ایٹ کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے فیس ماس کو آپ ہفتے میں دو بار استعمال کیجئے سرم کو آپ ریگولر استعمال کیجئے آپ کو بہت ہی وزبل ریزلٹ ملیں گی اور آپ کی سکن کی ٹیننگ کی پرابلم ہے یا پمپل ایکنے ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی کم کرنے میں یہ کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے نیبو کا چھلکہ نہ صرف آپ کی سکن کو سوفٹ اور سمودھ بناتا ہے آپ کی سکن کو موشریز بھی رکھتا ہے آپ کی جو فائن لائن کی پرابلم ہے اس کو بھی دور کرتا ہے اور آپ کی سکن میں انسٹنٹ نکھار بھی لے کے آتا ہے تو آپ جو ہے اس فیس پیک کو لگائیے ہفتے میں دو بار اور سرم کو تو آپ کو ریگولر یوز ہی کرنا ہے اور فیس پیک لگانے کے بعد آپ اچھے سے واش کر لیجئے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے تو اسے ٹرائز ضرور کریے ویڈیو اگر پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ میں موٹیویٹ ہو کے آپ کے لئے اور ایسی اچھی ویڈیو لے کے آسکوں کرے گا کیونکہ اس میں بیسن ہے حلدی ہے جو آپ کی سکن سے داک دھبے مٹائے گی آپ کی سکن میں انسٹنٹ نکھار لے کے آئے گی اب جو ہے اسے دس سے پندہ منٹ رکھیں گے اس کے بعد ہی سوک گیا ہے اب اسے واش کر لیں گے یہی تھی میری آج کی ویڈیو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیکھیں رہیں بابا